ایک خبر نے تمام توجہات لوگوں کی اپنی جانے مبزول کرا لی ہے اسے ایک انتہائی پڑے سنگی میل کے حصول پر یعنی مائل سٹون اچیو کرنے پر پورے ہندوستان کے عوام کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کھولے دل کے ساتھ پوری وامت کے ساتھ دیکھیں پلیز پہلی تو بات یہ بار بار نہ کریں مجھے انڈیا سے خدا کی قسم کو دشمنی نہیں اگر ہم نے تعریف کرنی ہے آپ کے کمپیریزن کریں انگلینڈ سوچلینڈ یورپ امریکا آپ کمپیریزن کریں ان سے انڈیا کے پڑوس میں ہمیں انڈیا میں رولز روائز جو ہے وہ بننے آئیے انڈیا میں آئی فون والے آکر کے بیٹھ گئے یہاں پاکستان میں کیا حال ہے میرا خیال ہے موضوع درم برم ہو جائے گا اس کو ہم عزت کے ساتھ پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں انڈیا عوام کو ایک مرتبہ پھر ازارے تہنیت اور مبارک باد اور پاکستانیوں کے لیے نمازکار دوستو جہند تو دوستو جیسا کہ آپ نے انٹرو میں دیکھا کہ کچھ پاکستانی آز کل بھائی بھارت کی بھارت کی کمپنیوں کی بھارت کی ترقی کی تاریف کرتے ہیں لیکن وہیں آج بھی پاکستان کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ بھائی پاکستان کو امریکہ اور انگلینڈ چائنہ ان دیسوں کے ساتھ میں کمپیر کرنا چاہیے بھارت کے ساتھ میں نہیں کرنا چاہیے مطلب کہ یہ بکمنگیں پوری دنیا میں جا کے بھیگ مانگ رہے ہیں ان کو سب پتا ہے ان کے حکمران بھیگ مانگ رہے ہیں جا جا کے آٹا نہیں ہے لوگوں کے پاس میں کھانے کے لیے پھر بھی یہ لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں لیکن اس ویڈیو میں جو اینکر بھارت کی تاریف کر رہے ہیں بھائی میں پہلے ہی آپ کو نام بتا دیتا ہوں ان کا نور علارفین کیونکہ سب ہی دوست پوچھتے ہیں بھائی یہ سی اینکر کر نام کیا ہے تو نام میں نے آپ کو بتا دیا ہے باقی آپ یہ انٹریکشنگ ویڈیو انجوائے کریں ویڈیو پسنے آئے تو لائک کرنا چینل کو بھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا رتن ٹا 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 بھارت کے معروف بزنسمن ہراتن ٹا 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 ہنڈسٹریز ٹا 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 گروپ کے فلانے فلانے ان سے ان کی کمپنی سے ان کی ادارے سے منصوب ایک خبر نے دنیا بھر میں اپنی جگا بنا لی ہے میں یہاں خبر کے مطابق the times of india لیکا ہے at over 365 billion dollars ٹا ٹا گروپ now bigger in size than پاکستان's GDP سب سے پہلے اسے خبر پر تبصرہ کروں ایک اور خبر اسی حوالے سے میرے پاس موجود ہے یہ خبر ہندوستان ٹائمز کی یہ بتا رہا ہے ٹاٹا گروپ is now bigger in size than پاکستان's entire economy فیبری بیس یعنی میری سالگیرہ والا دن سب سے پہلی بات میں اپنے ہندوستانی جو فالورز ہیں جو ویورز ہیں ان کو جو نہیں دیکھتے ہیں ان کو بھی جو دیکھتے ہی لانت بھیج دیتے ہیں ان کو بھی اسے ایک انتہائی پڑے سنگی میل کے حصول پر یعنی مائل سٹون اچیف کرنے پر پورے ہندوستان کے عوام کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کھولے دل کے ساتھ پوری وامت کے ساتھ دعا ہے کہ آپ لوگوں کی ترقی اسی طرح سے برقرار رہے ایک اچھے ہمسائی کی طرح میں آپ کو حدیعہ تہنیت پیش کرتا ہوں اور اس میں کسی قسم کا کوئی سکارسزم نہیں ہے اس میں کوئی تنز نہیں ہے جو اچیومنٹ ہے اس کو میں زیرو نہیں کر سکتا اس کو کوئی بھی زیرو نہیں کر سکتا سب سے پہلی بات انڈیا کے چوٹے چوٹے ایکٹر ہیں ٹھیک ہے نا ان کی جو اس ٹیم ہے ویلیو جو ہے نا وہ پاکستان جتنا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ ان سے ریلیٹڈ نہ کریں کیونکہ پاکستان جو ہے نا ہم نے خود خراب کیا ہوا ہے وہ کیسے کہ ہم نے وہ لوگوں کو جو ہے نا بار بار لے کے آئے جو ہمیں چالیس سال سے ایک ہی خواب دکھا آ رہا ہے اور ان لوگوں نے کیا کرنا ہے جب یہ مر جائیں گے نا یہ اپنے قبر کی تختیبہ بھی لگتے ہیں کہ اگر دو سال ہم اور زندہ ہوتے تو ہم نے پاکستان کی تقدیر بدلنے تھی ٹھیک ہے نا یہ ایسے ڈرامے باز ہیں تو میں کہا رہا ہوں کہ یہ ہم کو جو ہے نا کچھ کرنا پڑے گا کیونکہ آگے جو فیوچر ہے وہ پاکستان کا کوئی برائٹ نظر نہیں آ رہا ہے اب دیکھیں کتنی امیزنگ بات ہے نا کہ ہمارا ہم سایا ملک بھارت ساری زندگی ہمیں یہ بتایا گیا کہ وہ ہمارا دشمن ملک ہے اور آج ہم پاکستان میں کھڑے ہوئے ان کی ترقی پر ان کی قابلیت پر اتنے کانفیڈنس سے بات کر رہے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہنڈر پرسنٹ دو ہزار ستائیس کیا اس سے پہلے بھی انڈیا جو ہے اس ٹارگٹ کو اچھیف کر لے گا اور دنیا کی تیسری بڑی اکانومی بن جائے گا اب دیکھیں کہ انہوں نے اپنی قابلیت سے اپنی محنہ سے پوری دنیا میں اپنا لوہا منوایا ہے اور آج ہم پاکستانی پاکستان میں کھڑے ہو کر شورٹی سے بات یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کی اکانومی تیسری بڑی اکانومی بن جائے گی آپ انڈیا کی بات کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں جو بنگلہ دیش ہے نا وہ ہم سے جو ہے نا مطلب چوڑا ساملک ہے وہ بھی پاکستان سے اس ٹیم آگے نکل چکا ہے ساتھ افغانستان دیکھیں وہ بھی ہم سائے ہیں اس نے چالیس سال جنگ لڑی ہے ٹیک ہے نا اور ہم نے چالیس سال چور پا لے ہوئے ان لوگوں نے چالیس سال جنگ لڑی پھر بھی ہم سے آگے ہیں سب سے پہلی خبر جو میرے ذہن میں آئی وہ میں نے جو دیکھی تھی کافی برسوں پہلے رتن ٹاٹا نامی اس ایک سرپھرے نے اپنی زد کے بل پر اپنی محنت کے بل پر اور ظاہر فضل خداوندی تو شامل حال تھا جب ہی یہاں تک پہنچا بھی اس ایک آدمی نے ایک لاکھ روپے کی کار کسی عام آدمی کو دینے کی ٹھانی تھی دنیا بھر کے لوگوں نے ہاتھ اٹھا لیے کہ ایسا ممکن نہیں ہے لیکن یہ خردماغ جو ہے ایسا کر کے رہا میں اس آدمی کے بارے میں پڑھ رہا تھا کسی نے کہا کہ شہزادہ چارلز جو اب شہزادے سے بادشاہ بن کر کینسر کے موزی مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں اس کی فاؤنڈیشن نے ایک ان کو لائف ٹائم اشیومنٹ اوارڈ دینا تھا اور این موقع پر ان کے دو پالتو کتےوں میں سے کسی کی طبیعت خراب ہو گئی تو انہوں نے اسے ایک تقریب میں شرکت سے ہی معذرت کر لی پالتو کتے اولاد کی بات نہیں کر رہا حضرت شد کو آ رہے ہیں شد بولے تو مطلب میں ان کی میڈیکل ریپورٹ نہیں دیکھی لیکن ان کی زبانی جو سنائے دو تین خواتین کو دو ایک مردوں کو انٹرویو دیتے ہوئے سیمی گریوال کو اور ایک اور مٹلی تھی کوئی اس کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ میں چار عشق کر چکا ہوں لیکن بات نہیں بنی اور پھر ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ آپ کو کبھی شادی نہ کرنے کا افسوس ہوا انہوں نے کہا مینی ٹائمز لیکن جو حق ایمان کی بات ہے on a serious note اس ایک آدمی کی achievement تنہ تنہ سونے کے حروف سے لکھی جانے کے قابل ہیں میں ایک مرتبہ پھر اندوستانی عوام کو محض اس لیے مبارک بات دیتا ہوں کہ رتن ٹا ٹا ان میں پیدا ہوا میں تو شکر مناتا ہوں میں تو اللہ اکبر رتن ٹا 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 اگر مسلمان ہوتا تو میں کہتا بھائی دون افل پڑ لے کہ اگر تُو بھی پاکستان میں ہوتا تو خجل ہو رہا ہوتا تجھ پہ بھی کوئی cases وغیرہ ہوتے اور تُو جو ہے وہ زمانتوں کے لیے عدالت ادھر سے ادھر آ جا رہا ہوتا oh god what an achievement honestly speaking میں یہ بات کہہ کر بھی اپنی جو ہے وہ بلا وجہ کی خسیات نہیں مٹا ہوں گا کہ بھائی جان آپ کا تو محض ایک صوبہ ہی یو پی میرے والی صاحب مروم بتایا کرتے تھے کہ محض یو پی انڈیا کا جو ایک صوبہ ہے جو ہمارا اب آئی صوبہ کی سے زمانے میں ہوا کرتا تھا محض یو پی پورے پاکستان سے بڑا ہے تو بھائی اگر یو پی پاکستان سے بڑا ہے تو یو پی کا جو یعنی سوری وہ جو ملک ہے ہندوستان اس کا جو ایک ادارہ ہے اس کا اگر جو آپ کا وہ ہے اللہ آپ کو نکی دے ٹرن اوور وہ اگر پاکستان کے ٹوٹل جی ڈی پی سے بھی بڑھ گیا ہے ایسا ہونا ہی چاہیے تھا آئیم گلیڈ کہ ایسا ہوا میں یہ بھی نہیں کہتا یہ بڑی نورمل بات ہے نو میں نے پچاس دفعہ کہا this is what an achievement is انڈیا کے پڑوس میں ہمیں انڈیا میں رولز روائز جو ہے وہ بننے آئیے انڈیا میں آئی فون والے آ کر کے بیٹھ گئے ہیں یہاں پاکستان میں کیا حال ہے میرا خیال ہے موضوع درم برم ہو جائے گا اس کو ہم عزت کے ساتھ پروڑرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں انڈیا عوام کو ایک مرتبہ پھر ازارے تہنیت اور مبارک باد اور پاکستانیوں کے لیے تو دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھا مطلب کہ آپ پاکستانی دو بھارت کی ترقی کی تحریف کرتے ہیں لیکن کچھ دن پہلے جو خبر نکل گیا رہی تھی پاکستان سے کہ بھائی سہباسری پاکستان کا پرائم منسٹر بننے جا رہا ہے لیکن ابھی تک جو ہے پاکستان کا کوئی بھی پرائم منسٹر نہیں بنا ہے آئی ایم ایف بھی تب ہی پاکستان کو بھیگ دے گا جب کوئی پاکستان کے اندر گورنمنٹ بنے گی لیکن وہی دوسری طرف جو عمران خان ہے اس کی طرف سے بھی نیوز آگئی کہ عمران خان نے آئی ایم ایف کو لیٹل لکھے گا کہ بھائی پاکستان کو بھیگ نہ دیا جائے کیونکہ یہ جو لوگ ہیں جو بھی حکمرانی کریں گے اس سمیں پاکستان کی وہ لوگ پیسہ لے کے بھاگ جائیں گے کھا جائیں گے اور دوسری دیسوں میں جا گے جیسے لندن میں ان کے خود کے اپارٹمنٹ ہیں فلیٹس ہیں وہاں پہ جا کے رہیں گے اور رہے جائے گی بات میں پاکستان کی آبام اور جو بھی کرجا ہے پورا پاکستانی آبام کو چھکا نہ ہوگا لیکن کیسے چھکائیں گے کرجا تو لے رہے ہیں اس کی بیاز کے لیے بھی ان بخمانگوں کو کرجا لینا پڑ رہا ہے تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کے دن مجھدی آ چکے ہیں باگی دوستو آپ کا کیا کہنا ہے اپنی رائے کمینٹ میں ضرور دینا ویڈیو پسنا تو لائک کر دینا پھر ملتے گی سنیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائیں جائے بارت